کوئی شخص جو ہمارا نہیں ہے اہلِ حق میں سے نہیں ہے اگر وہ کی بات ایسی کہہ دے جو اہلِ حق والی ہو تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس بندے کو اس ایک بات کو اسے سر پہ بٹھا لیا جائے ٹھیک ہے اس نے ایک بات ٹھیک کہہ دی ہے بہت اچھی بات ہے ہم اس کی ایک ٹھیک بات کو لے کر باقی سلط ساری غلط باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم بساوقات ایک کاش پہ کام کرتے ہیں ایک موقع پہ کام کرتے ہیں اور کوئی شخص ہمارے موقع کی بات کرتا ہے ہم اس کو فورا اپنے سٹیر پہ بلا لیتے ہیں ہم اس کو فورا سر پہ بٹھا لیتے ہیں کہ دیکھ اس نے ہماری بات کیا میرے بھائی بات اچھی طرح سمجھو ختمِ نبوت ہمارا عقیدہ ہے صحابہِ کرام اہلِ بیعت رضی اللہ عنہ مجمعین ہمارا عقیدہ ہے ایمہِ مجتہدین اور فقہاء اور محدثین یہ ہمارے لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ ختمِ نبوت کا دفاع کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اصحابِ پیغمبر کا دشمن ہے وہ ختمِ نبوت کی بات کرے تو ہم اس کے اصحابِ پیغمبر کی دشمنی کو نظر انداز کر دیں اور اگر کوئی شخص آئیمہِ مجتہدین اور فقہاء سے دعوت رکھتا ہے ہمارے آئیمہِ مفسرین محدثین اقابلین کو برا بلا کہتا ہے اور وہ کسی موقع پر صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی تعریف کر دے تو ہم اس کی اس تعریف کو دے کر دوسرے پہلوں کو نظر انداز کر دیں ایسا ہرگز رہی کرنا چاہئے اگر ہم کام کرنا چاہیں تو ہمارے اپنے بھی بہت ہیں ہم خود بھی کم نہیں ہیں اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا بہت کرم ہے دنیا کے کونے کونے دنیا کے ہر خطے میں ہر حق موجود ہیں آپ ان کو ساتھ ملا کر کام کریں کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو یہ دہیں بے سے کچھرا مچھرا کٹھا کرنے کی